پاکی ہے کہ یہ جمعاری دی گئی ہے اور میں کش کروں گا کہ جتنے بھی میمبر حضرات ہیں ان کو وہاں پہ ہم اوہ دلائیں گے اور وہ اپنا کام شروع کریں گے کیونکہ یہ جمہوری جو ماحول جو بن گیا ہے اس کو آگے ہی لے جانا ہے کیونکہ لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں بہت تعداد میں لوگ نکلے یہ جمہوریت کی جیت ہے اور اس میں بہت سارے ہمارے میمبرز ہیں جو نئے ہیں اور ان کو بھی ہم اس میں تھوڑا شامل کر کے وہ جو پروسیڈنگ اس ہے اس کو ہم بتائیں گے کہ ہم تھوڑا جو ہمارے سینئر جو امیلے رہے ہیں منسٹر رہے ہیں پہلے ان کے ساتھ ان کو تربیتی کیمپی لگائیں گے تاہی ان کو چلے کہ کال اٹیشن کہاں پہ ہوتا ہے کٹ موشن کیا ہوتی ہے یا کیسے ہونا ہے کیونکہ ہم نے بھی پہلے بلے جب ہم بن گئے ایٹی تھری میں تو ہم نے بھی یہ سکھا اپنی یہ جو ہمارے سینئرز تھے ہم کش کریں گے اور میں یقین ہے کہ جو آج جو ہمارے جو میمبرز آئے ہیں یہ لوگوں کے مسئلے اٹھائیں گے ہاؤس میں لوگوں کے جو مشکلات ہیں ان کو اٹھائیں گے اور جو یہ پروپوز جو کریں گے وہ جو گورمٹ کی طرف سے اور گورمٹ ڈسپوز آف کرے گی کیونکہ یہی ہے دونوں ملکے ریاست کے ایک خوشحالی ریاست بنائیں گے جب دونوں ملکے رولنگ پارٹی ہیں اپوزشن اگر ایک جگہ یہ کہیں گے سوچیں گے ہمیں ریاست کو اس مصیبت سے نکالنا ہے گربت سے نکلانا ہے افلا سے نکالنا ہے اور ترقی کرنی ہے اور بھی رضگری دور کرنی ہے تو مل جل کے یہ ہو سکتا ہے سر اپوزشن نے آلریڈی آپ پہ اٹیک کرنا سٹارٹ کیا ہے کہ سٹیٹ ہوڈ اور تھری سیونٹی کی بات کرنی کے لیے یہ میری بات سے یہ ابھی ایری سٹیج ہے ابھی میں اوٹ لے لیا یہاں سے یہ چیزیں ہوتی ہیں سوچ سمل کے آرام سے وہ جو ایجنڈا ہے ہمارا وہ تو ہے اس میں کوئی ہے نہیں لوگ ہمارے طرف دیکھ رہے ہیں لوگ کی اپوزشن ہمارے ساتھ ہیں لوگوں کے یہ جو انہوں نے اعتماد دیا ہے کسی کو بھی بنایا ہے ممبر اس کو اعتماد لوگوں کا ہے آج یہ لوگوں کے اعتماد سے یہ کھڑے ہو گئے سارے اور ہم وہی کام کریں جو ہمارے ریاست کے لیے اچھا ہوگا